اسلام علیکم ایک ایسا سوال جو مجھ سے کافی سوڈنٹس پوچھتے ہیں یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کی ایج 14 سے لے کے 20 کے بیچ میں کیونکہ اس فکر جو بچہ ہوگا اس کے پاس کوئی ایسا انویسمنٹ نہیں ہوگا کہ وہ کسی بزیس میں لگا سکے تو میرے پاس ایک بڑا کومن کوئشن آتا ہے اس ایج گروپ کے بچوں کا کہ سر ہم کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں آپشنز بتاؤں گا کہ اگر آپ کے پاس اماؤنٹ ہے تو آپ کیسے اس کو انویس کریں اور کہاں انویس کریں اور اگر آپ کراسی پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات میں سٹارٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے اچھا انویسمنٹ آپ کے پاس زیادہ ہے یا کام ہے کچھ بھی ہے اس کے ایک آرڈنگ ہم بات کریں گے تو اگر آپ کے پاس انویسمنٹ ہے آپ کر سکتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے ایمازون کی طرف جانا چاہیے ایمیزون اس وقت بہت اچھا کام چل رہا ہے اور فیوچر میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ای گورنمرز کافی بوسٹ ابھی بھی کر چکا ہے اور آگے بھی بوسٹ کرے گا تو اگر آپ اچھی انویسمنٹ افورڈ کر سکتے ہو تو ایمیزون پہ آپ جو ایمیزون کے علاوہ آپ شوپی فائر پہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ یہ تو تب ہے جب آپ کی انویسمنٹ تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے اگر آپ کے پاس انویسمنٹ تھوڑی کم ہے اب یہ بہت ہی کمال کا میں آپ کو آئیڈیا بتا رہا ہوں دیکھیں ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ فیس بک پر جا کے کوئی بھی ایک پیج بنائیں اب پیج کسی اس کا ہو آپ آرام سے ووچر سیل کر سکتے ہیں آپ جولوی آئٹم سیل کر سکتے ہیں آپ کے آپٹک سیل کر سکتے ہیں چشمے سیل کر سکتے ہیں آپ تو یہ چیز سیل کرنے کے لیے آپ کے پاس انویسمنٹ کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو آپ کو کام بتا رہا ہوں یہ کرنے کے لیے آپ کے پاس انویسمنٹ یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ بہلے میرے پاس دو تین لاکھ روپے ہو گتم میں کروں ہوں نہیں اگر آپ کے پاس پندرہ بیچ ہزار روپے ہیں تو آپ سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں کیا کریں گے اب آپ دیکھیں اگر میں سپیسیفک کراچی کی بات کرتا ہوں اگر آپ کراچی میں ہیں تو آپ آپ کے آس پاس آپ کے ایریا میں کوئی نہ کوئی آپٹک کی شاپ ہوگی آپ اس کے پاس ہیں اس کے پاس جا کے آپ اس سے ڈیل کریں گے اور آپ کی شاپ تو چل رہی ہے آپ اس کی شاپ کا کام جا کے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ جا کے پیجز بنائیں وہاں پہ اس کی پروڈٹ کی آپ پیچرزیں اور اپنے پیچ پہ آپ لگائیں آپ کو یہاں پر بس پڑا پیچر کو بہت اچھے سٹائل میں بہت ہی آئی کیچنگ سٹائل میں لینا ہوگا وہ پیچر آپ پوست کریں اپنے انسٹاگرام پر اپنے فیس بک پر تو ایسے آپ کی ایک شاپ آ جائے گی جس میں آپ چشمیں سیل کر رہے ہیں اگر آپ گھڑی سیل کرنا چاہتے ہیں واشز سیل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوئی ڈیلر کسی سے بات کرنی پڑے گی اب یہ واشز کا کام ہو گیا یا جیوری کا کام ہو گیا اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس بولٹن مارکٹ بھری پڑی گیا اور ابھی بھی جتنے لوگ فیس بک یا انسٹاگرام پر کام کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے تو اپنا سمان یا اپنا مال اٹھاتے ہوں گے اور وہ آپ کو سیل کرتے ہوں گے تو وہ کہاں سے اٹھا رہے ہیں تو آپ کو ان ڈسٹریبیوٹرز کو ان جو لوگ دے رہے ہیں ان کو آپ کو اپروچ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو تھوڑا فیلڈ ورک کرنا پڑے گا آپ بولٹن جائیں بولٹن جا کے آپ کو لوگوں سے ملاقات ہوگی اور آپ کو وہاں پر ہولسلر مل جائیں گے اچھا اب آپ نے کام کیسے کرنا ہے آپ یہاں پر اپنا انویسمنٹ بھسانا نہیں چاہتے اگر آپ دس پندرہ ہزار کی انویسمنٹ کر سکتے ہو تو آپ کوئی پروڈکٹ وہاں سے لاؤ اس کی آپ اچھی سی پرچرز دو اس کو اپنے انسٹرگرام پر اپنے فیضیوک پر اپنا پروفائل وہاں بلڈ اپ کرو اپنا پیج وہاں بلڈ اپ کرو اور اس کو وہاں پوست کرو پوست کرو بوستنگ کرو آپ کو وہاں پر آرڈر لازمی لازمی ملے گا صحیح ہے نا اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی نہ کوئی ایک پروڈکٹ آپ نے فانیل ایس کر دیا سپوز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ واجز کا کام کریں گے اب آپ کے پاس ڈیلر آ گیا آپ نے اس سے سامان پروکیور کرنا سٹارٹ کیا ہر سامان پر آپ نے اپنا تھوڑا بہت کمیشن رکھا جائز کمیشن رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ نے ایک پروڈکٹ پر تین چار ہزار روپے کمانا شروع کر دیا تو ایسے آپ لانگ ٹم پر نہیں کر سکتے آپ اس کو بہت زیادہ اوور پرائس کر دیں گے اور وہی چیز اس کو کم پرائس مل جائے گی تو وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا اور آپ کا ایک نیگٹیو ایپریشن چالا جائے گا تو شروع میں زیادہ کے چکر میں آپ بہت زیادہ پروفٹ مارجن نہ رکھیں اور اس طرح آپ ایک پیج بیڈل اپ کر کے اپنا ایک بزنس رن کر سکتے ہیں تو یہ بات ساری آئیڈیا کی ہوتی ہے آئیڈیاز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ کام آپ کے سامنے فیس بک پر انسٹاگرام پر کافی نظر آئے گا آپ کو جہاں پہ لوگ آن لائن ووچز سیل کر رہے ہیں آن لائن جیولی سیل کر رہے ہیں آن لائن آپٹک سیل کر رہے ہیں اور نہ جانے آن لائن کون کون سے پروڈک سیل کر رہے ہیں تو یہ یہ والا آئیڈیا ان لوگوں کے لیے تھا جن کے پاس انویسمنٹ کم ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ تمام سٹورنٹ جو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں یہ آپ کے لیے ہیں بھائی آپ کر سکتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اب یہاں پر جو لوگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ شروع میں بہت زیادہ ایکسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں کہ بس آج ہم نے لگایا اور فوراں سے ہمارے پاس جو ہے وہ سیلانا شروع ہو جائے اتنے آرام سے اگر کام ہو رہا ہوتا تو سب ہی کر لیتے ہیں اتنے آرام سے نہیں ہوگا آپ کو شروع میں ٹائم نگانا پڑھے گا لیکن ہو جائے گا اب پہلے میں آپ کو بتایا بڑی انویسمنٹ پھر میں آپ کو بتایا معمولی سی انویسمنٹ اب میں بتاؤں گا نو انویسمنٹ اگر آپ کو کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی تو پھر آپ کو آنا پڑے گا فریلانسنگ کے اوپر جہاں پر آپ اپنی سکل سیل کریں گے کوئی پروڈکٹ نہیں ہوگا کوئی یہاں پر انویسمنٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہاں پر آپ کی سکل سیل ہوگی تو وہ کام ہوگا آپ کا فریلانسنگ ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں ہے فریلانسنگ کی طرف آ جائیں اچھی انویسمنٹ ہے ایمازون کی طرف چلے جائیں میڈیا اکر کم انویسمنٹ ہے تو اپنا لوکل کوئی کام سٹارٹ کریں چاہے وہ آپ کے ایریا کی شاپ ہو چاہے آپ بولڈنگ کی طرف جائیں وہاں سے ڈسیبیوٹر کریں اور پھر اس کا کام آپ سٹارٹ کریں اور جب آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ آ جائیں تو آپ دراز کے پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں لیکن دراز کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر پورا پاکستان پرچیزنگ کرتا ہے اور آپ کے سامنے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سیچ کریں لوگوں نے دراز سے ٹھٹھاک پیسے بنا لیئے ٹھیک ہے نا تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کنسسٹنسی چاہیے آپ کو محنت سے اس کام کو کرنا پڑے گا یہ مس سمجھیے گا کہ آپ ایک ہفتے میں اور ایک مہینے میں آپ بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں لیکن ایک سال میں انشاءاللہ ضرور کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹائم دیں کوشش کریں کہ ہر دن آپ کوئی ایسی چیز لرن کریں جو آپ کا وہ دن آپ کا تھوڑا بیٹر ہو یا سٹرڈی سے صحیح ہے نا ہر دن آپ کو ایک چھوٹی بات بھی لرن کریں تو ایک چیز آپ کی نئی ہونی چاہیے جو آپ کو آج کے دن پتہ لکھیں آہستہ آہستہ بیبی سٹیپس لے کے سٹارٹ کریں انشاءاللہ ایک سال میں چھ مہینے میں آپ کو بہت اچھی گروت نظر آئے گی تو یہ میسیج خاص ان لوگوں کے لیے تھا خاص طور پر سٹورنٹس کے لیے تھا جو کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں تو یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں یہ باقی لوگ کام کر رہے ہیں تو جب باقی لوگ کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو کا میسیج سمجھ میں آئے گا میری تمام ویڈیوز میں ایک میسیج آپ کو نظر آئے گا اپنا ٹائم ویسٹ مت کیجئے اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں اس کو پروپرلی یوٹلائز کریں ابھی سے سوچیں تاکہ کل آپ کو پشتاوا نہ ہو تینکیو